محمد وآل محمد محمد وآل محمد یا دیر شریف کر بلا بلگ الوڑا بکم آلہی کئیسا ہے وہ شمشو زوہا بدرو توجہ بے جوا آلہی تاریف ان کی میں کیا کروں حسن جمعی اخصار آلہی یعنی محمد مصطفیآ آلہی 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 یا دیر شریف آلہی آلہ 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 تو اپنے ایک جام بے نازہ نا جائے سا کیا تو اپنے ایک جام پہ نا جائے سا کیا کیا دا پیدانے والے ہیں پڑوا ہے مجھ کو کیا لے تُن بتائے دیتا ہوں میں کھانوں کا خدا بچہا پڑوا ہے پڑوا ہے پڑوا ہے پڑوا ہے پڑوا ہے مدعا میرا پرج شرف میں ہے ایک کربالا میں ایک میرا شاقی نجات میں ہے تو اپنے ایک جات ہاں سکینہ میری دیکھنے کو جرن سے گھر میں ایمان ہاں سکینہ میری دیکھنے کو جرن سے گھر میں ایمان ہاں جو دیو دے منتظر تھے عرم سرہ میں تمام آئے ہاں سکینہ میری دیکھنے ہاں سکینہ میری دیکھنے ایمان میں آئے مکا آئے گئے تھے دریاں سنت پیاسے وہاں سے بھی کشنا کائے وہ ننھے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر دعائے بابا کو زے رہے تھے وہ ننھے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر دعائے بابا کو زے رہے تھے بٹن جو زخمی تھا سر سے پارا بلا سرا پاک گلے رہی تھی سکینہ میری آہ مجھ رہے کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی مجھ رہے کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی مجھ رہے مجھ رہے کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی تم ہی وارس تم ہی پردے کے بٹھانے والے تُم ہی وارس تم ہی یہ وارس تمہیں پردے کے بٹھانے والے دوسرا کون ساتھ ڈھونڈوں سہارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی اب مناسب ہے کہ خواہر کو اڑا دو چادر لو کرتے ہیں کھلے سر کا نظارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی ہاتھ ہے سب کے بندے اٹھوں پہ کیسے بیٹھے ہاتھ ہے سب کے بندے اٹھوں پہ کیسے بیٹھے اب تمہیں آکے بہن کو دو سہارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی آپ کی پیار سکے ناں پہ آجاب ظلم ہوا آپ کی پیار سکے ناں پہ آجاب ظلم ہوا اور اس بچے کے گوہر نے اتھارا بھائی جھوڑے ہی کہتے تھے زینب میرا پیارا بھائی جھوڑے میں اسغرے ماسوم کو مانڈھوڑتی ہے جھوڑے میں اسغرے ماسوم کو مانڈھوڑتی ہے بھائے کس طرح جدائی ہو دوارا بھائے مجھ رہی کہتے تھے فاتر آئی سگینہ کو جو قضا قید شاہ میں گھرا میں ایک بربا ہوا قید شاہ میں کن بات آڑا کے رونے لگا قید شاہ میں باکر نے رو کے نوحہ پڑھا قید شاہ میں حسرت وطن کے دل میں لیے رہ گئے بھائے بھائے جے جفاہ میں مر گئے آئے میرے بھائے بھائے سگینہ کو جو قضا قید شاہ میں مارے کربلا کا جگر غم سے پھاٹ گیا جئی باروں در سے رونے کے آنے لگے سدا کہتے تھے بار بار حرم واموں سے بتا مارے کربلا کے قید شاہ میں آئے یہ کیا ہوا روکسد ہوئی جہاں سے سکینہ غذا ہوا آئے نجا سکی تو مدینہ غذا ہوا آئے سکینہ کو جو قضا قید شاہ میں نیسی ایک لہد جو بنائی گئے وہیں پہ پچھاڑ کھانے لگے زینبِ حضیم میرا باپ فاک پے غشے کھا کے گیز پڑے دانیوں کے بین سے ہیلے نے لگے زمیں اپنا پیٹھتے تھے حرم روتے جاتے تھے قید شاہ میں عشقوں سے مون دھو دے جاتے تھے آئے سکینہ کو جو قضا قید شاہ میں دھو کی ہر کڑی کٹی پاؤں کی بیڑیاں دا کر دیئے گئے سجاد نہ سوا ہو کر رہا چلا جو عصیروں کا کارواں آنے لگے لہد سے سکینہ کیے صدا تنہانہ چھوڑ کر کے پھو پھی امہ جائیے قید سے رہوں گی قید میں اتنا بتائیے آئے سکینہ کو جو قضا قید شاہ میں نینی سے جان کتنے مسائب اٹھا گئے بابا کے غم خون کے آسوں رولا گئے بریش زمین و عرش محلہ ہلا گئے کوش ہو کے اہل جہاں کو رولا گئے درد ہے نصیم یتیمہ کا مرسیاں لکھا نہ جا سکے گا سکینہ کا مرسیاں آئے سکینہ کو جو سلام کے چانسی سلام کے چانسی حیاتے ہاں یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے عشق حیدر سے انسان کی پہچان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے بہت اور خاصلے ہیں خمات فرمائے خلا پہ آنا دیکھیں کی اس کرونا کے اندیکھے شیطان سے اس کرونا کے اندیکھے شیطان سے آج امت بھی ساری پریشان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے بہت اور ایک خاصلے ہیں کی بندی سے جو لگائیں غم شاہ پر بندی سے جو لگائیں غم شاہ پر میری نظروں میں وہ ایک شیطان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے تو تب تلک ذکر پیاسوں کا کرتے رہو دوستو جب تلک جسم میں جان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے بتو اس ساتھ سے سمات بھرمائیں کی عشق غم اور تھوڑی سیخہ کے شفا میری بخشش کی خاتل یہ سامان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے نا چلا تیر اسگر پہ اے حلملا نا چلا تیر اسگر پہ اے حلملا بے خطا ہے یہ بچہ ہے نادان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے ہو لبوں پر بیمارے کر کو بلا ہو لبوں پر بیمارے کر کو بلا دل میں بس یہ تمنہ یہ اغمان ہے کہ ہو گئے عشق آنکھوں سے عشرت رواں ہو گئے عشق آنکھوں سے عشرت رواں کربلا کا نگاہوں میں مہدان ہے یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے اب میں عالی جناب عزت محب مولانا دخواست کرنا ہوں ایک نارے سلوہ سے ع contin Texas عشق آنکھوں نے محبت عدم شہر محمد راہ راہ رحم اللہ ومن قرآ الفاتحہ 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 فقط قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین من نی وانا من الحسین سلوات پہنے آپ قابل احترام حضرین اکرام سامین اعزام سوگواران سید الشہادہ ماتمدارانِ مظلومِ کربو بلا غم کائنات میں ایک ایسے اثرانداز قیفیت کا نام ہے جو خود بخود دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے خوشی اگر منائی جا رہی ہو تو آپ دیکھیں کوئی سوال نہیں کرے گا ایک فطرت ہے کہ کہیں پہ کچھ لوگ جمع آئے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو انسان چلا جائے گا گزرتا چلا جائے گا اپنے مقصد پہ چلا جائے گا اسے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن آپ جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو روتا دیکھیں تو خود بخود تجسس ہونے لگا کہ آخر یہاں پہ کیا ہو گیا ہے بات کیا ہے تو غم میں گریہ میں رونے میں وہ کشش پائی جاتی ہے جو خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور ہم جس کا غم منا رہے ہیں وہ کائنات کے اس عدیم النظیر شخصیت کا غم ہے کہ جس کے غم میں سارا عالم شریک ہے دنیا کا اور کوئی بھی غم ہوگا تو صرف اور صرف انسانوں سے مربوط رہے گا بعض غم تو ایسے ہوتا ہے صرف جو اس کے گھر والوں سے متعلق ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس کے قبیلے سے متعلق ہوتے ہیں بعض غم ایسا ہوتا ہے کوئی شخصیت اگر ایسی وجہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے جس کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے تو سارا محلہ غم تو سار ہو جاتا ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا برطاو بہت ہی بہتر تھا لوگوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آتے تھے لوگوں کے ہر درد و غم میں شریک رہا کرتے تھے تو پتا چلا سارے ذلے میں ان کی یاد منایا جاتی ہے سب کے سب افسوس کرنے لگتے ہیں تاجب کرنے لگتے ہیں وہ چلے گئے وہ تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے تو انسان جتنا زیادہ خوبیوں کا مالک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا غم وسیع ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی یاد پھیل جاتی ہے تو یہ قائدہ کلیہ بنا کہ جس کا اخلاق جس کی خوبیاں جس کا کردار جس کا حسن عمل بہت زیادہ ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف گھر کے دائرے میں رہ جائیں گے یعنی ان کو گھر کے علاوہ پھر اور کچھ مطلب نہیں ہوتا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف خاندان اور قبیلے تک رہ جاتے ہیں تو ان کی یاد خاندان اور قبیلے والے بھی منائیں گے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محلے کے دائرے تک ان کا اخلاق بڑھا تھا ان کا حسن عمل تھا تو سارا محلہ ان کے بارے میں غم منائے گا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زلعی لیبل پر پورے شہر میں ہر جہاں ان کے شمولیت رہا کرتی تھی تو پورا شہر ان کا غم منائے گا اب آپ بتائیں اگر کوئی ایسا ہو کہ ساری کائنات میں جس کا غم منایا جا رہا ہو ساری کائنات میں جس کا غم منایا جا رہا ہو اور صرف ایک وقت نہیں صبح و شام منایا جا رہا ہو دن و رات منایا جا رہا ہو چھوٹے بھی منا رہے ہو بڑے بھی منا رہے ہو خواتین بھی منا رہی ہو وطن والے بھی منا رہے ہو پردیس والے بھی منا رہے ہو اردو زبان والے بھی منا رہے ہو عربی زبان والے بھی منا رہے ہو فارسی زبان والے بھی منا رہے ہو انگریزی جاننے والے بھی منا رہے ہو ایشیا میں بھی غم ہو رہا ہو یورپ میں بھی ہو رہا ہو افریقہ میں بھی ہو رہا ہو امریکہ میں بھی ہو رہا ہو پتہ جتنے برعظم ہیں سب میں وہ غم منایا جا رہا ہو تو جس کی جتنی خوبی ہوگی اسی اعتبار سے غم کا دائرہ بہتا چلا جائے گا تو ہمیں کہنے دیجئے یہ غمِ کربلا جو سارے زمانے میں منایا جا رہا ہے تو یہ غم اس کا غم ہے جو ساری کائنات پر جس نے احسان کیا ہے ایک پتہ ملکہ صلوات پڑھنا پہزار ایک غم اسی کا انسان منایا جس سے کچھ تعلق ہوگا خوشی میں تو آپ کسی بھی شریک ہو سکتے ہیں جس نے بھی انوائٹ کیا آپ نے دیکھا دعوت نامہ آیا ہے آپ چلے گئے فلاں صاحب کہ وہاں سے چلے گئے غم ایسی چیز ہے جس میں دعوت نامہ نہیں بھیجا جاتا اور آپ یاد رکھیں غم اور خوشی کا فرق یہ ہے غم اور خوشی کا فرق یہ ہے کہ یہ قیفیت اگر کوئی آپ کے وہاں خوشی میں نہ آئے جہاں جہاں آز جا رہی ہے اگر کوئی آپ کے وہاں خوشی میں نہ آئے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ان میں سے کسی کو بھیجتا ہے کہ جا کے منا لیجئے جو صاحب بھی ناراض ہوتے ہیں تو خوشی کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جا کے ان کو منایا جاتا ہے اگر چچا ناراض ہے تو چچا کو منانے کے لئے بھتی جا گیا اگر بھائی ناراض ہے تو بھائی گیا خواتین میں اگر کوئی ناراض ہیں تو جا کے منا لیتے ہیں کہ ہمارے وہاں خوشی ہے آپ چلی آئیے مگر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے وہاں غم پڑا ہو اور کسی کے وہاں جوان کی میت ہو اور پھر وہ جا جا کے منایا کہ ہمارے وہاں جوان کی میت پڑی ہے آپ آئیے خوشی میں منایا جاتا ہے غم میں انسان خود آتا ہے خود یہ کہتے ہوئے آتا ہے کہ زندگی کی بات تھی اب وہ تو مر گئے اب تو ہم ان کے دروازے پہ جائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے جو انسان خوشی میں آ جائے اس کو تو آپ بھول جائیں گے مگر جو آپ غم میں شریک ہو جو آپ کے آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ انسان ہمارے رنج و غم کا ساتھی رہا یہ انسان ہمارے دکھ کا ساتھی رہا یہ انسان ہمارے غم میں آتا رہا ہے تو ہم جو پیغمبر اسلام کے نواسے کا غم منا رہے ہیں تو جو لوگ بیدات کہ کے ہٹ گئے وہ پیغمبر کو کیا مو دکھاں گے ہم امید لگائے ہوئے کیونکہ پیغمبر اسلام کے نواسے کا غم منا رہے ہیں پیغمبر اسلام اپنی رحمت کا فائدہ ہمیں پہنچائیں گے اور تمام ازادار کو پہنچائیں گے جو ان کے لال کے غم میں آتا رہا چاہے سینہ زنی کی ہو چاہے رویا ہو چاہے تبرک تقسیم کیا ہو ہے تو غم حسین جتنی زیادہ نسبت ہوتی جائے گی تو جتنا زیادہ آپ آتے جائیں گے پیغمبر کے دل میں ہمدردی زیادہ ہوتی جائے گی پیغمبر کے دل میں ہمدردی زیادہ ہوتی جائے گی اب میدان محشر میں لوگ پہنچیں گے امتی بن کر کہ ہم آپ کی امت والے ہیں مگر جب دیکھیں گے کہ جب ہمارے نواسے کا غم منایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ موجود تھا کی نہیں تھا اس وقت یہ شریک تھا کی نہیں تھا لیکن ایک ملت ایسی بھی پہنچے گی جو امت کے ساتھ ساتھ ازادار ہوگی جو امت کے ساتھ ساتھ ازادار بھی ہوگی اب وہاں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود دیکھا ہے کہ ساری زندگی یہ ہمارے غم میں شریک رہا ہے بچپنے سے اس نے آغاز کیا ہاتھ اٹھے بھی بچپنے میں تو ماتمہ حسین پہ پہلے اٹھے چلنا بھی شروع کیا تو فرشِ ازا پہ آیا اور جب تک بدن میں طاقت تھی حسین کے مجلس میں جاتا رہا اب ایسے عالم میں وہ شفاہات کریں گے عزیزوں آپ یاد رکھیں یہ فرشِ ازا ایک عظیم سرمایہ ہے جسے شہزادی نے دیا ہے یہ فرشِ ازا جسے سیدہ سجاد نے کتنی مشکلوں میں ہر آن اس کو بچھایا بس یہ الگ بات ہے کہ ان کے مجلس کا غم ہماری مجلس کے طریقے سے الگ تھا ان کی قیفیت الگ تھی ہماری مجلس الگ ہے آپ یہ دیکھیں ہم جب مجلس کرتے ہیں تو ہماری مجلس میں مجمع کی ضرورت ہوتی ہے بار بار آپ دیکھا کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جلوس ہو رہا ہو بڑے سے بڑے ہو اس میں باقاعدہ ازاداروں کو بلائے جاتا ہے ماتمی انجمونوں کو بلائے جاتا ہے تمام لوگوں کو بلائے جاتا ہے سیدہ سجاد کے غم کی قیفیت الگ تھی آپ صرف اسی سے اندازہ لگانے اکیلے میں بیٹھ کے رونا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے قیفیت بنانی پڑتی ہے سما بنتا ہے ورنہ آپ آئے تو ہیں فرش اعظہ پہ فرش اعظہ پہ آئے ہیں پورا یقین بھی ہے کہ یہ فرش اعظہ ہے امام بھارگاہ ہے سامنے شبیح بھی سجی ہوئی ہے تو ایک بے ایک آنسو کیوں نہیں نکل رہا ہے کہا نہیں قیفیت ہوتی مجلس کے پہلے فضائل ہوتے ہیں بعد میں مسائب ہوتے ہیں جب مسائب بیان ہوتے ہیں تو دل میں خود بخود درد اٹھتا ہے تب وہ درد اٹھتا ہے انسان سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ درد انسان کو بے چین کرتا ہے تو آنکھوں سے عشق آنکھوں سے عشق خود بخود آنے لگتے ہیں لیکن سیدہ سجاد جس قیفیت میں نوحہ کر رہے تھے وہاں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو خود بیان کرتا اکیلے بیٹھتے تھے اور اکیلے بیٹھنے کے بعد سیدہ سجاد کی پوری مجلس ہو جاتی تھی آپ اندازہ لگایا ہے کہ وہ رونے کی قیفیت دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ عشق جب بہتے ہیں تو آپ نے بارہ سنایا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ رومال لے کے آتی ہیں اور رومال میں آسووں کو جگہ دیتی ہیں یعنی ہمارے عشق اتنے ہوتے ہیں جو رومال کے دہرے تک لیکن سیدہ سجاد جب روتے تھے تو آپ نے بارہ مسائل میں سنا ہوگا کہ ایک چاہنے والا گزر رہا ہے چاہنے والا گزر رہا ہے اس پہ کچھ قطرے پڑے کچھ قطرے پڑے تو وہ ٹھہر گیا کہ آخر یہ قطرہ کیسا ہے جب وہ ٹھہر گیا تو اس کا ٹھہرنا تھا دل پہ فورا کھنیز آئی بھائی اسے پانی نہ سمجھو اسے پانی نہ سمجھو سیدہ سجاد نے اپنے مظلوم بابا کو یاد کیا سیدہ سجاد نے اپنے مظلوم بابا کو یاد کیا ہے تو اس طریقے سے رو رہے ہیں یہ چوتھے امام کے آسووں ہیں آپ یہ بتائیں کس شدت سے امام کا گریہ ہوتا تھا اور وہ بھی کیوں نہ کیونکہ ہماری اور آپ کی قیفت یہ ہے کہ ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہے ہم نے کربلا سنی ہے ہم بچپنے سے کربلا سنتے آ رہے ہیں ہم نے ذاکرین سے سنا کتابوں میں پڑھا نظم میں نصر میں تمام چیزوں میں یہی سنا کہ ایک دن آشور کا آیا اور ایک دن میں بہتر پیاسے شہید کر دیئے گئے اور جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا یہ عالم ہوتا ہے تو وہ امام ایک دن میں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ہاں عزیزوں عزیزوں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو اسے پھر کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ذاکر آئے اور ممبر پہ پڑھے ہاں کیونکہ ہم نے سنا ہے انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے صرف کربلا نہیں دیکھی ہے انہوں نے تو راہِ کوفہ اور شام کے مسائب بھی پرداش کیے ہیں انہوں نے تو وہ مصیبت دیکھی ہے کہ جو کوئی دیکھ نہ سکا ہاں آزادارو سیدے سجاد نے وہ مصیبت دیکھی مائے خپیاں بہنے بیردہ کس کی جو علی کی بیٹیاں ہوں جو نبی کی نوازیاں ہاں جو عباس کی بہن ہو عزیزوں کائنات نے کیسے اس منظر کو دیکھ لیا کیسے زمین و آسمان رکے رہ گئے اسی لیے جب کبھی بھی سیدے سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ پہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہا پڑی کیونکہ سیدے سجاد ہی ایسے ہیں جو بتا سکتے ہیں سیدے سجاد جو پوچھا گیا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہا پڑی تو بس کیا آیا زبار پہ الشام 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 بازار شام دربار شام زندان شام عزیزو علی کی بیٹیوں کے ساتھ امام وقت جا رہا ہے اور وہ بھی کس عالم میں زینب جس کوفے کی شہزادی تھی آپ جان سکتے ہیں مولا کائنات کی جب کوفے میں حکومت تھی اور اسے دار الخلافہ بنایا تھا تو مولا کائنات نے دو راستے معین کیے تھے ایک راستہ وہ تھا جس سے عام لوگ آئیں گے اور ایک راستہ مخصوص تھا بیٹیوں کے لئے کہ جس سے زینب و کلسوم آئیں گی تو پھر اس سے کوئی نامحرم نہ آنے پائے عزیداروں زینب نے کوفے میں وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک یہ شان تھی مگر اسی کوفے میں جب زینب قیدی بنا کے لائی گئی جب زینب قیدی بنا کے لائی گئی سر برہنا اور پھر اس کے بعد زینب کو تازیانے لگائے جا رہا ہے وہ منظر یاد آ گیا بابا بابا اسی کوفے میں میں کشان سے آیا کرتی تھی بابا مگر اسی کوفے میں آج مجھے قیدی بنایا لائی جا رہا عزیزوں کربلا کے واقعات سید سجاد کوفے کے واقعات سید سجاد شام کے قیفیات سید سجاد جب کافلہ مدینہ پہنچا ہے تو سید سجاد مدینہ کی ساری زندگی جب تک سید سجاد زندہ رہے پوری زندگی بار بار رویا کیے کربلا کی مسیبت کو عام کرتے رہے عزیزوں کیونکہ ابھی شبیہ پر آمد ہوں گی اور دامنے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ مجلس کو زیادہ طول دیا جائے شبیہ پر آمد ہوں گی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو رونے کے لئے آئے ہیں اس عقیدے کے ساتھ آئے ہیں کہ یہی کہیں حسین مظلوم کے مظلومہ ماں فاطمہ زہرہ کو ہم پورسہ دینے آئے ہیں اور فاطمہ زہرہ سلام اللہ آتی بھی ہیں یہ عقیدہ دل میں رکھ کے آنا چاہیے فرش عزا پر کیونکہ انسان جب اس عقیدے کے ساتھ فرش عزا پر آئے گا تو اس کے رونے کی کیفیت تلق ہوگی اس کے گریے کی کیفیت تلق ہوگی اس کی مجلس پڑھنے کے جانے لگے تو ان کا بیٹا جو کم سن ہے اس نے اسرار کیا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ مجلس میں چلوں گا اب بیٹے کا اسرار ہے انہوں نے اپنے بچے کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کے مجلس میں آئے فرش عزا پر آئے انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کی مجلس یہ پڑھتے جا رہے ہیں مجمع روتا جا رہا ہے عجیب کیفیت ہے مشہد میں مجلس ہو رہی ہے لیکن یہ ممبر پہ ہیں مجلس پڑھنا ہے تو کیا دیکھ ان کا بیٹا جو کم سن ہے وہ عجیب عالم میں رو رہا ہے چیخ چیخ لگتے تھے کہ آخر ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا جو کم سن ہے ایسا تو کبھی مجلس میں نہیں روتا تھا جب مجلس تمام ہوئی ممبر سے اترے لوگوں نے مسافہ کیا لوگ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بچے کو بلایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا سینے سے لگایا اور بیٹا جب میں مسائب پڑھ رہا تھا سارا مجمار ہو رہا تھا مگر تیرے رونے کی قیفیات سب سے الگ جیسے یہ کہا اس نے فورا اپنے رکھ کو اٹھایا اور اپنے عالم بابا کو زاکر بابا کو جو ابھی مجلس پڑھ کے اترے ہیں ان کے طرف دیکھا کہا بابا بابا کیا آپ نے نہیں سنا تھا کہا نہیں بیٹا میں نے تو کچھ نہیں سنا تھا کہا بابا جب آپ مجلس پڑھ رہے تھے تو ممبر کے دائیں جانب سے ایک معظمہ کے رونے کی آواز بابا بابا ممبر کے دائیں جانب مجلس کے رونے کے آواز آ رہی تھی بابا ان کی آواز میں اتنا درد تھا جب وہ کہتی تھی وہاں حسین بابا جب وہ کہتی تھی واہ حسین تو میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا تھا ہاں آزادار یہی کہیں شہزادی کی آمد ہے وہ مہوے گریہ ہے ہاں آزادار ابھی شبیہ برامد ہوں گی شبیہ زلجنہ شبیہ تابو آج زلجنہ بھی برامد ہو رہا شبیہ تابو کہ وہ بیمار کربلا کا تابو تھے سید سجاد کا تابو تھے ہاں سید سجاد تو اپنے بابا کو دف نہ کر پائے تھے آشور میں بعد میں موجزے سے آئے تھے مگر آج جو تابو تُٹھا ہے اس کے ساتھ شبیہ زلجنہ شاید حصہ تو نہیں ہے کہ حسین خود اپنے مظلوم بیٹے کے جناز شاید کہہ رہو یہ میرے پیکس بیٹے کا جناز ہے یہ میرے بہت مظلوم بیٹے کا تابو تھے جسے باہر باہر تازی آنے لگائے گئے یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے سر اٹھانے نہ دیا گیا کیونکہ گلے میں توق خاردار کمر میں لنگر ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا ہے محلا آپ کا تابوت اٹھانے کے لئے آزادار آئے آزادار آزادار بس مجلس تمام کرنا چاہتے کیونکہ جناب سکینہ کے بھی مسائب سات اپر تو اس طریقے سے واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں عزیز جب رہائی ملی رہائی ملی تو سب سے پہلے مال و اسباب دیئے گئے مال و اسباب جب دیئے گئے تو آپ جانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سائدانیوں کو کس چیز کی ضرورت تھی سب سے زیادہ چادر کے لئے بیچ ہے تھی جیسے جیسے چادر آتی تھی بڑھ پڑھ کے بیبیاں چادر کو لے لیتی تھی مگر ہاں انہی چادروں میں ایک چادر ایسی آئی کہ جس کا لینے والا کوئی نہ تھا وہ چھوٹی چادر جیسے اس چادر کو دیکھا گیا تو وہ صورت یاد آگئی جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چہرہ چھپائی تھی بچ چادر دیکھ کے سہدانیوں میں کوہرام مچ گیا اے ازادارو ازادارو ابھی شبیح برامت ہوں گی تو آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہے جب شبیح برامت ہوتی ہے تو لوگ شبیحوں سے لپٹ کے گریہ کرتے ہیں لوگ شبیحوں سے لپٹ کے گریہ کرتے ہیں مگر اب شام میں ایسی شبیح آنے والی ہیں جو نہ پہلے آئی تھی اور نہ بعد میں آئیں گی وہ شبیح کیسی ہے شہدہ کے کٹے ہوئے سر اب شہدہ کے کٹے ہوئے سر آنے لگے قاسم کا سر آیا آنو محمد کا سر آیا اے آزاداروں یہاں تک ایک چھے مہینے کے بچے کا سر آیا کڑیل جوان اکبر کا سر آیا حسین مظلوم کا سر آیا تو آپ دیکھیں سروں کو آنے کے بعد کیا عالم ہو رہا ہوگا کہ جب زینب جیسی بہن اپنے بھائی کا سر دیکھے گی جب ماں کڑیل جوان کا سر پائے گی عزیز اُس عالم میں عجیب کو خرام بپا ہے اُس ہی اثنہ میں ایک سر آیا وہ سر تھا عالم دار حسین کا وہ سر حضرت عباس کا تھا اے رونے والوں یہاں تک بیان کیا گیا کیونکہ آپ نے ابھی تک تو عباس کے عالم کو اٹھتے دیکھا ہے مگر جب حضرت عباس کے عالم کو دیکھتا ہے ازاد آل تو ابھی بیچین ہو کے روتا ہے مگر جہاں پہ حضرت عباس کا سر آ رہا ہو اے عزیز جیسے ہی حضرت عباس کا سر آیا اس سر کو لینے جناب زینب آگے پڑھی جناب زینب نے جیسے ہی حضرت عباس کا سر کو لیا اے عزیز سن سکتے ہیں جملہ عزیز سن سکتے ہیں جیسے ہی حضرت کوش میں سر آیا اور دیکھا عالی کی بیٹی بیرے تھا فورا نگاہ اب سر نے نگاہ بند کر لی جیسے اس قیفت جناب زینب طلب گئی اے میرے بھائیہ آکے کھول دو عباس عباس آکے کھول دو زینب کوئی شکوا نہ کرے گی بھائیہ عزیز یہ قیفت ہوتی جا رہی ہے سب رو چکے اس ہی اس نام سید سجاد آگے بڑھے کیونکہ ان کا بھی تابو اتھر جناب سکھینہ کے عزیز سید سجاد آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بات کہتے ہیں پھوپی اممہ چچا کا سر مجھے دے دیجئے پھوپی اممہ چچا کا سر مجھے دے دیجئے جیسے سید سجاد نے حضرت عباس کا سر لیا سید آگے سجاد سارے مسائب بیان کریں گے مگر سجاد نے کچھ نہ کہا ایک ہاتھ سر کو سبھالا ایک ہاتھ دیواروں کا سہارا لیتے لیتے سجاد آگے آگے پیچھے پیچھے سید خانیوں کا کافلہ اے عزیز و سید سجاد کہا آئے قید خان شام میں قید خان بس ازاد آرو مجلس خات قید خان شام میں آئے شام میں آئے کس عالم میں کہ عباس کا سر آگوش میں پیچھے ساہد آنیا روتی جا رہی ہے آئے آنے کے بعد چھوٹی سی قبر دیکھی قبر سکینہ جیسے ہی نظر آئی حضرت عباس کا سر قبر سکینہ پہ رکھ دیا اے سکینہ سکینہ چچا آگے بہت چچا کو یاد کرتی تھی وہ حسین آہ 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 موسیقی 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 اپنے جگر کے پکڑوں سے سیاستا جا دیا کرموں بلا کو عرشیں مولا بنا دیا نیدے پہ چھیڑا نغمانے پر خود حسین نے اکبر کو دیکھے جنگی رہا خود حسین نے کو دیکھے رنگی رہے گا خود حسین نے موسیقی 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 تیرے سے تم لگا سگر ہوا جدا 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 اے علی اسرے 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 آدھل تیرا نوحہ جب بھی پڑا گیا آدھل تیرا نوحہ جب بھی پڑا گیا آدھل تیرا نوحہ جب بھی پڑا گیا تیرے سے تم لگا سگر ہوا جب بھی پڑا گیا اے علی اسرے اے علی اسرے اے علی اسرے اے علی اسرے تیرے سے تم لگا تیرے قین اے علی اسرے اے علی اسرے تیرے Tot رئے موسیقی 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 موسیقی